آئیے دیکھتے ہیں کہ کلاوڈ جو ہم آج پڑھے ہیں کلاوڈ کے بارے میں اس کے مختلف سرویسز اور اس کے جو ڈیپلائیمنٹ موڈلز ہیں کیا اس سے پہلے بھی یہی چیز اگزسٹ کرتی تھی کسی نہ کسی فارم میں سب سے پہلے اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں مین فریمز کو مین فریمز ایک پاورفل کمپیوٹر ہے کہ جو ایک ٹائم پر کئی سو یا ہزار یوزرز یا سرورز جتکو کی سرویسز پروائیڈ کر سکتا ہے ان کی کمپیوٹنگ سرویسز پروائیڈ کر سکتا ہے اگزامپل کے طور پہ آئی بی ایم کا جو Z سیریز کا مین فریم کمپیوٹر ہے وہ پانچ سو سرورز جتنی پروسیسنگ پاور پروائیڈ کرتا ہے 1960s اور 70s میں مین فریمز جو کہ بہت مہنگے ہوتے تھے ان کو لیز پہ دینا شروع کیا جو اس کو کریئیڈ کرتے تھے یعنی اس کو جو بنانے والے تھے اس کے جو مین فیکچررز تھے وہ بیچنے سے زیادہ اس سائیڈ بھی آگے کہ کیا ہم اس کو اس کی جو کمپیوٹنگ پاور ہے کیا ہم اس کو قرائے پہ دے سکتے ہیں تو وہ اس سلسلے میں انہوں نے موسیلے پیکجز آفر کیے اور یہ میں 1960s اور 70s کی بات کر رہا ہوں for example the customers were charged on monthly basis for the use of hardware such as CPU memory and peripheral devices یعنی جو customers کو main frame کے جو مختلف components ہیں hardware components ہیں ان کو remotely use کرنے کے لیے offer کیے جاتے تھے قرائے پہ مختلف packages اور اس کو قرائے چارج کرتے تھے اس کے لیے the software compilers editors etc usage was charged for the time of usage یعنی جو hardware تھا اس کو monthly basis پہ charge کیا جاتا تھا اور جو ساتھ میں software بھی offer کیا جاتے تھے یعنی for example جیسے compiler ہیں مختلف languages کے یا editors ہیں تو جتنا اس کو use کیا جاتا تھا جتنے time کے لیے اس time کے حساب سے قرائے چارج کیا جاتا تھا the mainframe leesers used to develop customized software exclusively for a client organization and charge for it یعنی وہ قرائے پہ اگر offer کرتے ہیں تو ساتھ یہ services بھی offer کرتے تھے کہ وہ جو client organization ہے اس کو مختلف software بنا کے بھی دیں the client was also charged for the maintenance of those customized یعنی اس کو charge میں تو اس کو بنا کے بھی دیتے تھے پلس اس میں بعد additions یا کوئی changes کرنی پڑتے تھے تو وہ بھی for some charges وہ provide کرتے تھے یعنی fully وہ کوشش کرتے تھے کہ customer جو ہے وہ اگر ان کا بنا بنائے جس software ان کے hardware پہ چلے گا تو وہ charger کرنا ہے user requirement کے مطابق اس کے لئے software بھی بنانے کو تیار تھے اور بناتے تھے this model still exists in the form of cloud computing ہم دیکھتے ہیں کہ آج یہ جو model ہے وہ cloud computing کے طور پہ ابھی تک implement ہو رہا ہے servers ہم نے ابھی کہ main frame جا ہے وہ ہزاروں servers کی ایک time پہ ان کو processing provide کر سکتا ہے اور سینکڑوں server جتنی processing کی power یا قوت اپنے اندر لیے ہوئے ہوتا ہے a server is a computer which provides services to other computers and devices connected to it server کا مطلب ہی لفظی مطلب ہی یہ users کو service provide کرتا ہے computational services یعنی ان کے لئے computation perform کرتا ہے جو اس کے ساتھ connect ہوتے ہیں services provided by server include the control access to hardware and software resources and storage یعنی جو hardware resources ہیں یعنی ان کے بہاف processing کر لے گا software ہے اگر server پہ software چل رہا ہے تو software سے user connect ہو کے اپنی processing کروا سکتا ہے اپنی request کو process کروا سکتا ہے ساری 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 پہ storage بھی یعنی اس کی hard disk کو بھی remotely use کر سکتا ہے server can support hundreds and thousands of simultaneous users یعنی servers جہاں وہ سینکڑوں کے تداد میں بہت جو پارول server ہیں ہزاروں کے اتداد میں بھی بیق وقت users کی یعنی ہزاروں requests جہاں وہ ایک بیق وقت process کرنے کی قوت رکھتا ہے اور ہم نے main frame کے بات کی کہ ایک main frame کئی سو server جتنی processing power رکھتا ہے servers are available in a variety of sizes and type ان کی مختلف types ہیں for example web servers ہیں جس میں جو کہ ہمارے لئے web pages store کرتے ہیں اور اپنے computer یا mobile سے web browser کے through url web address لکھ کے ہم web pages view کر لیتے ہیں اس کے لابہ ایک بہت important کام servers کا جو use ہوتے ہیں domain name server جو domain names اور اس کے corresponding ip addresses store رکھتے ہیں اور آپ براؤزر میں صرف english url type کرتے ہیں اور اس کے back end پہ url یعنی اس سے related web page ہے دنیا کے کس web server پہ پڑھا ہوا ہے اس کا ip address یہ domain name server آپ کے browser کو بتاتا ہے so یہ بھی services provide کر رہا ہے domain name server servers are available in a variety of sizes and types یہ ہم discuss کر چکے ہیں پہلے database servers اپنی جگہ پہ جو مختلف data items ہیں یعنی calculations یا raw data ہے وہ اپنے اندر جو store رکھتا ہے اور users کو remote users کو یعنی جو networks پہ یا directly connect ہوتے ہیں servers کو ان کو data provide کرتا ہے ان کے کہے ہوئے format کے مطابق process کر دیتا data processing کر کے users کو finished information جو ہے وہ provide کرتا ہے تو ہم اس server کو database server کرتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں desktop desktop ایک عام فہم computer ہے جو کے بہت سے لوگوں کے پاس available ہے گھروں میں کہ formal definition اگر دیکھیں تو a desktop is a computer which is designed to remain in a stationary position it is used as a personal computer یعنی یہ ایک جگہ پہ پڑھا رہے گا اور یہ personal computer کے طور پہ ہی use ہوگا desktop یعنی جو عام ہم اپنے گھروں میں جو computer جس کو ہم کہتے ہیں اس کو technical اس کا نام ہے وہ ہے desktop اب desktop جہا ہے وہ کیا کر سکتا ہے وہ independently input یعنی مختلف جو input devices ہیں اس میں mouse ہے keyboard ہے یا touch screen ہے camera ہے یہ input devices کو process processing کر سکتا ہے کچھ programs application جو آپ install کی ہوتے ہیں آپ نے اس کے پر وہ چلا لیتا ہے storage ہے اس کے اندر output provide کرتا ہے آپ through screen یا speakers کے through so یہ سب کام independently کر لیتا ہے یہ technical definition ہے یا اس کی جو characteristics ہیں intended to be used by one person at a time یعنی humble capacity کے جو device ہم دیکھتے ہیں formally وہ ہے desktop کہ جو symbol ایک user جو ہے ایک time پہ اس کو use کرتا ہے